السلام علیکم کیپٹو ففٹی ون کے ساتھ میں ہوں عاملہ مجید پاکستان کے نامور ڈراما نویز خلیل الرحمن کمر ایک بار پھر خبروں کی زند میں خلیل الرحمن کمر جو کہ کئی مایاناز ڈراموں کے مصنف ہیں اور گزشتہ کئی ماہ سے سوشل میڈیا اور میڈیا کے زینت اپنے ڈرامے میرے پاس تمہوں کی وجہ سے بنے ہوئے تھے لیکن وہ گزشتہ رات گیارہ بجے سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ ان کی گزشتہ رات نیو ٹی وی کے پروگرام آج آئیشہ اختشام کے ساتھ میں ماروی سرمت سے ہونے والی لڑائی ہے آئیشہ اختشام کے پروگرام کا موضوع عورت مارچ تھا جبکہ اس میں خلیل الرحمن کمر ماروی سرمت اور مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے سینیٹر مولوی فیض محمد بطور مہمان شامل تھے پروگرام کے آغاز میں ہی نیو ٹی وی کے پروگرام میں آئیشہ اختشام نے ماروی سرمت سے سوال کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے عورت مارچ کے حوالے سے مشروط اجازت دی ہے کیونکہ گزشتہ برس خواتین کے متنازہ بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے تو آپ اس مشروط اجازت پر کیا کہتی ہیں اب آپ کا لاحے عمل کیا ہوگا اس سوال کے جواب دیتے ہوئے ماروی سرمت کا کہنا تھا کہ جو مشروط اجازت ملی ہے مجھے اس پر بھی شدید اعتراض ہے آخر کیوں عورت کو اپنی بات کہنے کا حق نہیں ہے جبکہ ملہ حادم رزوی نے فیضاباد اسلامباد اور لاہور میں دھرنے دیئے ان دھرنوں میں جس طرح کی گالیاں وہ بک رہے تھے اس وقت ایسا رویہ ہمیں کیوں نظر نہیں آیا انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وزیراعظم عمران حان اور سپریم کورٹ کے ججز جسٹس میاں ساکت مسار جسٹس آصف سعید خوصہ اور جسٹس مزر عالم کا نام لے کر ان کو قتل کرنے اور ان کی ماں کے ریپ کرنے کی بات کی اور گالیاں بکی تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے سینیٹر فیض محمد نے سنت میں تقریر کیوں نہیں کی تھی عدالت کیوں نہیں گئے تھے دوسری طرف بات یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے بھائی ہمارے جسم کے اوپر آپ کی مرضی نہیں چلے گی وہ دن چلے گئے اب آپ کی مرضی ہمارے جسم پر نہیں چلے گی ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہی چلے گی انکر آئیشہ احتشام نے خلیل الرحمان کمر سے سوال کیا کہ آپ کے جو پروگرامز میں نے سنے ہیں ان میں آپ کا سب سے بڑا اعتراض گزشتہ برس کے عورت مارچ میں نامناسب پلے گارڈز اور بینرز تھے اب جب لاہور ہائی کورٹ نے عورت مارچ کے دوران اس طرح کے بینرز اور پلے گارڈز نہ لے جانے کا حکم جاری کر دیا ہے تو کیا آپ کا اعتراض حتم ہو گیا ہے اس پر جواب دیتے ہوئے خلیل الرحمان کمر نے کہا کہ سب سے پہلے میں تو دونوں مہمانوں کو سلام کرتا ہوں میں نے ان کی بات آرام سے اور خاموشی کے ساتھ سنی تو یہ بھی اب میری رائے آرام سے سنیں اور مجھے اپنا نکتہ نظر بیان کرنے کا موقع دیں اور میری بات کے درمیان میں کوئی بات نہ کریں تاکہ پتا چلے کہ تین پڑے لکھے لوگ بات کر رہے ہیں حلیل الرحمان کمر نے اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ جب عدالت نے منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیس اور گھٹیا نارے نہیں چلیں گے تو میں جب ماروی سرمت صاحبہ کو اس کروفر کے ساتھ بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے حلیل الرحمان کمر کو بولتے ہوئے ماروی سرمت نے ٹوکنے کی کوشش کی تو خلیل الرحمان کمر نے کہا بیچ میں مد بولیے خلیل الرحمان کمر نے تین سے چار مرتبہ یہ کہا مگر ماروی سرمت بار بار چلاتی رہی کہ میرا جسم میری مرضی اس پر خلیل الرحمان کمر نے کہا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مرضی چلاتا کون ہے اپنا جسم دیکھو جا کر تمہارے جسم پر تھوکتا بھی کون ہے بے حیاء عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے خلیل الرحمان کمر نے ماروی سرمت سے کہا کہ تم نے اپنا جسم دیکھا ہے تمہارا جسم ایسا ہے کہ اس پر کوئی اپنی مرضی چلائے تمہارے جسم پر تو تھوکتا بھی کوئی نہیں ہے یہ بات کرنے سے پہلے کبھی اپنی شکل تو دیکھ لو اس دوران دونوں ایک دوسرے کو شٹ اپ کہتے رہے اور خلیل رحمان کمر نے ماروی سرمت کو کتیا کہہ کر بلایا اور اللو کی پٹھی تک کہہ دیا اس پر ماروی سرمت نے انکر آئیشہ احتشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے مجھے گالی دی اور بدتمیزی کا لیکچر بھی دے رہا ہے خلیل رحمان کمر نے کہا کہ اس گھٹیا عورت کو پینل میں میرے ساتھ بٹھا دیا ہے اس پر ماروی سرمت نے ایک پار پھر خلیل رحمان کمر کو شٹ اپ کہا تو جواب میں خلیل رحمان کمر نے بھی ان کو شٹ اپ کہہ دیا اسی لڑائی کے دوران اینکر آئیشہ احتشام کو بریک لینا پڑ گئی اس لڑائی کے بعد اس پروگرام کے کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے ہیں اور خلیل رحمان کمر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ بن گئے ہیں مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چانل کیپٹل فیفٹی ون سبسکرائب کیجئے موسیقی